السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ویلیکم بیک تو می چینل السادات آن لائن اکیڈمی آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ جو سندھ کا ایم بی بی ایس پی ڈی ایس کا جو اڈمیشن پروسس تھا اس کا جو اینڈنگ پوائنٹ تھا کہ ایسی ایس آفیس میں کیسے ہم نے سمیٹ کروانا ہے کیونکہ جو دو یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے جب ہم آن لائن بھی فیل اپ کر لیے تو فارم ہم نے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی تھی اور جو مینویلی بھی فیل اپ کر لیے تھے ہارٹ فارم میں تو آپ کو سارے ڈاکومنٹس بتا دیئے تھے کہ کیا کہتی آپ نے ساتھ اٹیج کرنی ہے اب یہ سٹیپ رہ گیا سٹوڈنٹس کا کہ سر ٹی سی ایس آفیس میں کیسے جانا ہے اور ہمارے پاس کیا پروف ہوگا کہ ہم نے جونسا ہے وہ فارم سبمیٹ کروانی ہیں جیسا کہ یہ آپ کے ساتھ ساری ڈیٹیلز شیئر کی تھی کہ آپ نے اگر کسی بھی یونیورسٹی میں اپلائی کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے اپنا ڈیسٹریک دیکھنا ہے یہاں سے تو جو بھی آپ کا ڈیسٹریک ہوگا تو اس کے اوپن جو یونیورسٹی کا نیم ہے یا لامز ہے یا دی ایچ ایس ہے یا شہین محترمہ بینجر بٹو میڈیکل یونیورسٹی لارکا نہ ہے آپ نے سمپلی اس کی ویب سائٹ پر چلے جانا ہے تو آپ کے ساتھ ڈو یونیورسٹی کا ایک جو میں نے خود ویڈیو بنائی تھی ساری کیونکہ میں نے اپلائی کیا تھا ایک سٹوڈنٹ کا تو آپ کو بتایا تھا کہ جو یہ جو ٹی سی ایس سینٹرز ہیں آپ نے یہاں پر اپنے ڈاکومنٹس لے کر جانے ہیں تو آپ یہ ڈو یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے آ کر بھی یہ سارے ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں کہ کہ جو جو سینٹرز یہاں پر بتائے گئے ہیں صرف آپ انہی پہ اپلائی کر سکتے ہیں تو بقایا ہم دیکھتے ہیں کہ انٹ پہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کون کون سے ٹی سی ایس سینٹرز پر جانا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ نے پہلے اپنا فارم آن لائن فل اپ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے مینویلی فل اپ کرنا ہے جیسے آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ کو لنک دے دیں گے ڈسکریپشن میں یا آپ چینل پر ویزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں ساری ٹیٹیلز آپ کا مل جائیں گی اور بقایا آپ کو بتاتے چلیں کہ جو آپ کو ایک فارم ہے اگر آپ نے اپنے ایم بی بی ایس میں صرف اپلائی کرنا ہے تو اس کے پچیس سو روپے آپ کو ٹی سی ایس والا وصول کرے گا اور جو ساڑھے تین سو روپے ایم بی بی ایس کے فارم کے ہی وہ انویلپ میں ڈال کے اس کے چارڈیس لے گا اس کے علاوہ اگر اپنے بی ڈی ایس کے لیے اپلائی کرنا ہے تو اس کے بھی پچیس سو روپے ہوں گے وہ بھی ٹی سی ایس والا الگ سے لے گا اور اس کی الگ سے ریسید ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کس طرح کی ہوگی بقایا اس کے ساڑھے تین سو لگ چارڈیس ہوں گے جو وہ ٹی سی ایس کے چارڈیس ہوں گے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹوٹل اس طرح ایک فارم کا ٹھائیس سو پچاس سو روپے خرچائے گا تو سٹوڈینٹس کا دوسرا ایک question تھا کہ سر ہم نے جو documents کے double double set لگانے ہیں ساتھ تو وہ اگر BDS اور MBBS دونوں کے لیے کر رہے ہیں تو کیا دو سیٹی لگائیں نہیں آپ نے چارڈ سیٹ لگانے ہیں تو جو سٹوڈینٹس کو main issue یہی تھا کہ ہارڈ فارم میں جو فارمز تھے جیسا کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا آپ کو again شیئر کر دیتے ہیں کہ جو ہارڈ فارم میں آپ نے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنے ہیں لنک سے MBBS BDS کے یہ آپ دیکھ سکلیں download application form for MBBS course اس کا ہی ہم بات کر لیتے ہیں کیونکہ MBBS BDS کے سیم تھے دونوں کیسز میں تو سٹوڈینٹس پوچھ رہے تھے کہ سر یہ تو چار فارمز ہیں جیسے کہ یہ چار ہیں ان کو آپ نے چار پیجز پر ہی پرنٹ کروانا ہے یہ جو ان سے آپ کو بتائے تھے تو یہ آپ نے چار ہیں تو یہ مطلب ایک ہی سیٹ ہے تو آگے اس کے ساتھ آپ نے یہ جو ان سے دو سیٹس ڈاکومنٹس شیل بھی سمیٹڈ وید اپلیکیشن فارم یہ اپلیکیشن فارم ہے اس کے ساتھ یہ جو چیزیں بتائی ہیں ان کے آپ نے دو سیٹ لگانے ہیں اگر کسی بچے کو یہ بھی کنفیون ہے کہ سر ہم نے یہ جو ان سے ایڈمیشن فارم ہے یہ بھی دو لگانے ہیں تو آپ یہ بھی ڈبل کروالیں مطلب کہ یہ چارٹ پیجز ہیں تو یہ ایک سیٹس کا ہوگا پھر ایک چارٹ پیجز اور نکلوالے MBBS کے تو یہ دو سیٹ ہوگئے MBBS کے تو یہ جو چیزیں بتائی ہیں ان کے بھی آپ نے ڈبل ڈبل کر کے تو جس طرح اس کے چار فارم یہ ہیں اس کے نیچے یہ چیزیں لگا دیں یہ ایک سیٹ بن گیا اور دوسرے فارم کے ساتھ اسی MBBS کے یہ چیزیں لگا دیں سارے ایک سیٹ کی تو مطلب کہ MBBS کے دو فارم بنا لیں اور دو ہی BDS کے کیس میں بنا لیں اگر آپ نے ادھر اپلائی کرنا ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ سیم یہی پروسیجر آپ بکایا جو بھی بکایا سٹوڈنٹس کو جو ایشوز تھا مین کے سر ہم نے دوسری دو میں اپلائی کرنا ہے تو یہاں پر اپلائی کرنا ہے تو کیسے کریں الگ الگ کریں نہیں اب ہیدرانباد کے ہیں اگزیمپل دے رہا ہوں کہ آپ نے صرف لامز کے پر جانا ہے تو آپ جب مینویلی فیل اپ کریں گے تو اون لائن فیل اپ کریں گے تو آپ کے پاس جہاں جہاں سیٹس ہوں گی تو آپ کو وہاں اپشنز آ جائیں گی دو کی بات کرتے چلیں تو دو میں جب ہم نے اپلائی کیا تھا تو مینویلی وہاں پر چودہ انہوں نے اپشنز دین تھی بلوچستان کی بھی آگئی تھی بلوان کی اس کے علاوہ آزاد کشمیر کے کالجز بھی آگئی تھے اور یہ جتنے بھی لکھے ہوئے ہیں یہ نو یہ سارے کے سارے وہاں پر آگئے تھے مینویلی فارم میں تو جو مینویلی فارم ہے اس میں آپ نے کیرفلی یہ پریفرنس سیلیکٹ کرنی ہے دوسرا آپ کو بتائیں کہ جب آپ نے جانا ہے ٹی سی ایس سینٹرز میں تو آپ نے وہاں پر کیا چیز ہے کہ آپ نے وہاں پر جو سممیٹ کروانی ہے یہ تو ڈاکومنٹس رکوائے ہیں آپ نے نا اُدھر ٹی سی ایس والے کے پاس ہے ایٹمیٹ کارڈ ہے مطلب ریزلٹ کارڈ ہوگا رول نمبر سلیپ جو ایم ڈی کارڈ ڈی کنڈکٹ ہوگا ہے اس کے سکرین شوٹ لے کے ٹو کو اپیس کروانی نہیں ہے ایم ڈی بی ایس کے کیس میں بی ڈی ایس کے کیس میں بھی اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو چار سیٹس کے بنا لیں فوٹو کا بھی تو ریزلٹ کارڈ مطلب کے جو آیا ہے اس کا بھی میٹرک کا جو پکا سیٹیفیکیٹ مطلب سندہ دا اس کے بھی چار کو فوٹو کا بھی کروانی ہے اگر آپ نے ایم ڈی بی ایس بی ڈی ایس دونوں کے لیے کرنا ہے تو اٹیسٹ کا مطلب ہے کہ آپ نے ان کی جو فوٹو کا بھی سب پر ہی چار ہے نا اگر ایم ڈی کی ایڈ کے ریزلٹ کارڈ کی بات کرنا تو چاروں پر آپ نے اٹیسٹیٹ کروانے ہے کسی بھی سکول ٹیچر کے پاس چلے جائیں ایک گورمنٹ افیسر کے پاس جس کے مرضی سائن اور وہ سٹیمپ لگا دیتا ہے اس کو کہتے ہیں اٹیسٹیشن تو یہاں پر جو کچھ بھی لکھا ہے نا ان کی فوٹو کا پیس آپ نے لگا دینا ہے ایم ڈی پیس میں خالی کرنا ہے تو دو دو کل لگا دینا ہے اور سب کے جتنے بھی فارم ہوں گے نا تو آپ نے سب کو ٹیسٹیٹ کروانا ہے جو اڈمیشن فارم ہے اس کے علاوہ تو یہ تو بات ہوگی کنفرم اس کے بعد یہ آپ کے کالجز ہیں کے دو کے اندر یہ چار کالجز آتے ہیں کراچی والوں کے لیے اور اس کے علاوہ جن کے ڈسٹیکس ہیں تیرہ ڈسٹیکس میں جن کے یہ ان تیرہ ڈسٹیکس ہیں وہ لیمز میں اپلائی کریں گے جن کے یہ دس ڈسٹیکس ہیں وہ کریں گے ایس ایم بی بی ایم یو میں شہید محترمہ وینجر بوٹو میڈیکل یونیورسٹی لارکنہ میں پھر ہم بات کرتے ہیں شڑھ گول کیا ہے گیارہ ڈسمبر لاسٹ ایٹ ہے اس کے بعد جو میڈیکل بورٹ بیٹھے گا اس کی ڈیٹ آناؤنس کی جائے گی اس کے علاوہ چوبیس دسمبر کو پرویجنری میڈٹ لیسٹ لگے گی پچیس دسمبر کو جو آپ کے ابجیکشنز بغیرہ ہوں گے کوائریز بورٹ رکھی جائیں گی چوبیس دسمبر کو فائنل میڈٹ لیسٹ لگائی جائے گی جو انٹرویو بغیرہ ہیں جو سیلف کی سیٹس ہیں مین ایشو ہے سٹوڈنٹس کو کہ سیلف کا ہم کیا کریں تو سیلف کے لیے آپ کو بتائیں کہ آپ نے سیلف کی سیٹ پر پرائی کرنا ہے تو جیسے ہی کوئی نیوز آئے گی آپ کو بتا دیے جائے گا اس بار جیسا کہ پروسس سارا چینج ہو چکا ہے تو آپ جیسے ہی کوئی نیو پروسس اناؤنس کریں گے آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے جو اس کے بعد بیڈی ایس کی لیسٹ ہے اس کی بھی آگے کوئی ڈیٹ نہیں بتائی نہ اس کی جو فائنل میڈٹ لیسٹ ہے اور اس کے لئے انٹریویوز کی اور جو بیڈی ایس اور ایم بی بی ایس کی کلاسی سٹارٹ ہونی ہیں ان کا کوئی فل اپ ڈیٹ نہیں دی گئی تو جیسے ہی کوئی ڈیٹ آئے گی تو آپ کو نامس کر دیں گے آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور جو بھی ویڈیو ہے اس کو لازمی دیکھا کریں باقی ہم بات کرتے ہیں کہ ٹی سی ایس والے کے پاس جائیں گے تو ہمیں کیا دے گا کیا رسید ہوگی تو آپ یہ دیکھیں کہ پچیس سو روپے فیس ہے نا تو جو میں جو میں کروانے گیا تھا سٹوڈینٹ کا تو اس نے مجھے پچیس سو پچاس اس کے لیے جو ساڑھے تین سو کہہ رہے تھے کہ اس نے اس کے تین سو لیے رہے تقریباً جو ٹوٹل خرچہ وہ ساڑھے اٹھائیس سو روپیا ہی آیا مطلب کہ اٹھائیس سو پچاس روپے ہی آئے تھے ایک فارم کے اگر آپ دھو میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ پچیس سو پچاس اس کے یہ ہو گئی آپ نے جب اس کو فیس سبمنٹ کروانی ہے تو وہ آپ کو اس کی بھی ایک کوپی دے گا یہ آپ نے بھی ایک لے لینی ہے ایم بی بی ایس کے کیس میں ایک دے گا الگ ہوگا اس کا وچر نمبر الگ ہوگا بی ڈی ایس کے کیس میں بھی وچر نمبر الگ ہوگا باقی آپ نے وہ خود ہی دو دو کوپیز اس کی آپ کے جو انویلپ میں ڈال دے گا ایم بی بی ایس والے کی آپ نے دیان سے ایم بی بی اس کے فارم میں رکھنی ہے دو کوپی اس سے لے کر اور اس کے پاس مشین ہوتی ہے وہ ادھر سے نکال دے گا تو یہ آپ کو جو پچیس سو روپیہ ہے یہ بھی آپ نے ایک لے لینی ہے لازمی اور دو آپ کے فارم میں لازمی ہونی چاہیے آپ نے اپنے ہاتھ سے سٹیپل کر کے فارم میں جو آپ کے ایڈمیشن فارم ہے نا جو ڈاکومنٹ سے اس کے سال لگانی ہے اس کی ٹو کوپی اس سے لازمی لے کر یہ آپ کی ذمہ در ہی ہے باقی جو تین سو روپیہ یہ لے گا یا ساڑھے تین سو یہ چارجز یہ اس طرح کی ایک سلیپ دے دے گا جیسے ٹی سی ایس والے دیتے ہیں تو یہ بھی آپ کے پاس ثبوت ہوگا کہ باقی یہ ادھر سی این لکھا ہوا ہے یہ ٹریکنگ آئی ڈی ہے آپ جا کے ٹی سی ایس ٹریکنگ سرچ کریں گے وہاں پر آپ اپنی آئی ڈی ڈال کر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پروسیس کہاں تک پہنچا ہے وہ ساری ڈیٹیلز آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ نے بھی لازمی لے لینی ہے اور ٹی سی ایس والی پرشی بھی لازمی لے لینی ہے تو پھر آپ کو اس طرح کی یہ جب ٹی سی ایس کی ٹریکنگ آئی پر جائیں گے وہاں پر آپ نے اپنا نمبر لکھنا ہے تو یہ آپ کو ساری ڈیٹیلز آ جائیں گی تو جیسا کہ جو میں نے فارم سبمیٹ کروائے تھا اس دن دو دسمبر کو ساتھ دسمبر کوئی ڈلیور ہو چکا ہے ادھر آ گیا ہے سبمیٹ اٹ ڈیو ایک ایس تو ہمارے پاس جو مین پروف ہے نا وہ یہی جو انسی سلیپ ہے وہ یہ ہے اور دوسری طور پر یہ آپ نے سارا ٹی سی ایس کی برانچ پر جائیں گے ٹی سی ایس ٹریکنگ سرچ کرنا ہے تو یہ ساری ڈیٹیلز دی گئی ہیں کہ کب کب فارم آپ کا پہنچا ہے تو یہ اینڈ پر آ گیا ہے کہ سبمیٹ اٹ ڈیو ایچ ایس تو آپ کے پاس یہ مین پروف یہی ہے کہ ہمارا جو فارم ہے ادھر سبمیٹ ہو چکا ہے تو آپ نے یہ لازمی طور پر کیرفلی اپنی جونسی چیزیں ہیں ڈاکومنٹس پہلے پورے کر کے جانے ہیں اور اس کے بعد جو انڈ والا پروسیس ہے آپ نے اس سے جونسی یہ والی سلیپ لے لینی ہے اور اس کے علاوہ یہ والی سلیپ اور یہ والی سلیپ آپ کے پاس ثبوت ہوگا کہ آپ نے ٹیسٹیس کروایا ہے اس کے ٹری ہنڈرڈ لے یا ٹری فیفٹی لے اس کی مرضی ہے باقی میرے کیس میں ٹری ہنڈرڈ اس کے لیے پچیس و پچاس اس کے لیے مطلب کہ وہ ہی ہو گیا باقی جو اس کا وچر نمبر ہے آپ اس سے جا کر سرچ کر سکتے ہیں کہ آپ کا پروسیس کہاں تک پہنچا باقی گیارہ طریق تک آپ نے ادھر سمیٹ کروانا ہے باقی آگے ان کی مرضی ہے وہ جیسے مرضی ڈو یونیورسٹی کو پہنچائیں باقی آپ کا سٹیٹس یہاں سے ہی آئے گا کیونکہ ڈو یونیورسٹی کے ویب سائٹ پر کوئی بھی نمبر نہیں جیسا کہ دیا گیا اور ایک امپورٹنٹ بات کہ ڈو یونیورسٹی سے ہم اپلائی کرتے ہیں تو ہمیں کوئی بھی نمبر نہیں ملتا جبکہ شاہید محترمہ بیندر بٹو میڈیکل یونیورسٹی لارکانہ کی کیس میں ہم اپلائی کرتے ہیں تو ہمارے فارم پر نمبر لکھا ہوتا ہے تو وہ اگر آپ سے نمبر مانگے تو ڈو والے کیس میں آپ نے اپنا ایم ڈی کے ایڈ کا رول نمبر اس کو ریجسٹریشن نمبر کے طور پر لکھوا دینا ہے جبکہ شاہید محترمہ لارکانہ والی یونیورسٹی کے کیس میں فارم کا نمبر ہوگا وہ ادھر انٹر کر دے گا سمپلی اگر کوئی بھی سٹیل آپ کا کوئیسٹن ہو فارم سبمنٹ کروانے جائیں کوئی ایشو ہو تو آپ پوٹ سکتے ہیں باقی جو میرے تک جو آئی تھی سٹوڈنٹس کی کوائیڈیز بغیرہ میں نے تو آپ نے طور پر آپ کو بتا دیا ہے کہ جو آپ کو اینڈ پر جو ایشوز تھے کہ سر کیا ہوگا باقی جو ریٹیلز ہیں کہ میرٹلیسٹ کی شیڈیول بغیرہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے باقی مزید کوئی اپ ڈیٹ ہو تو آپ لازمی طور پر پوٹ سکتے ہیں بقایا چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں تمام نیوز ایم ڈی کیڈ کے ریلیٹڈ اور اس کے علاوہ جو میرٹلیسٹے لگ رہی ہیں میڈیکل کالٹیز کی اور اس کے علاوہ جو بھی آپ کا فردر گیسٹن ہو تو آپ لازمی بتائیں اس پر بھی لازمی ویڈیو بن جائے گی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ